موسیقی بھاری بلوں سے نشاہت درائی کی ذرائع کے مطابق حضیر آسم شہباز شریف نے نئی حکومتیں موشی پالیسیوں پر شرکہ کو بریفنگ دی موسیقی 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 نہیں کی گئی باعث اگز کا جلسہ منسوخ کرنے کا بھاری نقصان ہوا کارکن بھی نراز ہیں جنہوں نے جلسہ ماخر کروایا وہ اس نیکی کا صلاح نہیں دیں گے آئی پی پی سے کیے گئے مہائدے ایک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتے وفاقی وزیر اویس لغاری نے قائمہ کمیٹی کو صاف صاف کہہ دیا مہائدے ختم ہوئے تو ریکارڈک کے چرمانے جیسی صورتحال ہوگی گزشتہ دس سال میں گیس اور الینٹری پر چلنے والے کیارہ پاور پلانٹس کو پانس سو آردیس ارب روپے کی کیپیسٹی قیمت میں ادار گیاں کی گئی فرنس آئل پر چلنے والے تیرہ پاور پلانٹس کو سات سو ساٹھ ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہیں پنچاب کے بعد سندھ حکومت کا بھی بشری کے گھریلو سارفین کو ریلیف دینے کا پلان وزیر علیہ سندھ نے منصوبہ وفاقی وزیر طبانہ یا ویس لگاری کے حوالے کر دیا منصوبے میں پانس سو یونٹ تک بشری استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے کی سفارش پیک آور شارچز اور مختلف سلیب سے ختم کرنے کی تجریز وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بشری سستی ہوگی تو طلب پڑے گی اضافی بشری بھی استعمال میں آ جائے گی پیٹرولیم اصنوات کے سمگلنگ سے ملک اور بور ڈالر کا نقصان زمینی اور سمندری راستوں سے روزانہ تقریباً دس ملین لیٹر پیٹرولیم اصنوات کے سمگلنگ کا انکشہ فائل کمپنیز ایڈوائزری کانسل کے حد میں لکھا گیا کہ یہ اگر سخت اور بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو اس میں مزید اضافہ متوقع ہے پنجاب حکومت نے بشری بلوں میں ریلیف کی تفصیلات چاری کرتی مریم اورنگ سیپ کہتی ہے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر دو سو ایک تا پاس سو یونٹ تک کے بشری سارفین کو چودہ روپے یونٹ کمی کا ریلیف کیا گیا لاہور ملتان فیصل آباد گشراوالا اسلام آباد کی بشری کمپنیوں کے سارفین کو ریلیف ملا مجموعی طور پر 35 لاکھ 16887 بشری سارفین کو ریلیف دیا گیا عوام کو مزید ریلیف بھی ضرور دیں گے بلوچستان میں بارش اور سلاف سے تباہی پی ٹی ایم اے کے ریپورٹ کے مطابق کب تک تیرہ بچوں سمیتیس افراد جابہ کھو چکے گیارہ بچوں سمیت پندرہ افراد زخمی سبائی حکومت نے کلا زیارہ صحبت پور لسپیلا آوران کچھی جافراباد اوسم حامد لورالائی اور شاہی کو آفز زدہ قرار دے دیا بارشوں سے 866 گھر مکمل منحدے تیرہ ہسار نوہ سو چھہاسے گھروں کو جزوے نقصان پہنچ جا ایک لاکھ نوہ سان نوہ سو تین افراد متاثر ہوئے تفانی بارشوں سے اٹھاون ہزار سات سو ننانوے ہیکر پر فصلے تباہ اکتالیس کلومیٹر سڑکے متاثر تیم سو تہتر میویشی بھی حلاق ہوئی مونسون بارشوں کے دوران خیبر پختونخواہ میں اب تک اٹھاسی افراد شان کی باسی ہار شکے عداد و شمار کے مطابق بارشوں اور سلاب کے باعث ایک سو انتیس افراد شدید سخمی ہوئے جا بھاک افراد میں انیس خواتین اور تین تالیس بچے بھی شامل بی جی ایم اے کا کہنا ہے کہ صوبے میں مجموعی طور پر نو سو اٹھاون گھروں کو نقصان پہنچا بھارت کے شہر میں صلابی صورتحال برقرار دریا سے نکل کر مگرمچ بستیوں میں آکا انتظامی نے کئی مگرمچ لوگوں سے پکڑ لیے شہریوں میں خوف و حراس رات کو چاک کر پہرہ دینا شروع کر دیا مہک میں موسمیات کے ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارش کی پیش کو اس دن بلوچستان بلائی خیبر بختون خاگل گد بلکستان اور کشمیر میں چند مقامات پر دیز ہوا اور گرہ شمک کے ساتھ بارش کا امکان انجاب کے بیشتر اسلام میں موسم خوشک اور مطلع جسوی عبرالود رہنے کا امکان مری گلیاد چہلم اور شکوان میں دیز ہوا اور گرہ شمک کے ساتھ بارش کے توقع بہاول پور بہاول دگر خانپور خانوان لوگنا اور مصفرگر میں بارش رب کے ایک کوٹ ادو اور رہیم یار خان میں گرہ شمک کے ساتھ موصلت ہر بارش متوقع خیبر بختون خاہ میں منکی پاکس وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا بیرون ملس نے آنے والے مسافر میں منکی پاکس وائرس کی دستیق حکام کے مطابق مسافر میں علامات ظاہر ہونے پر ہسپتان منتقل کیا گیا مریض کا تعلق قبائلی ظلہ اور اگزائی سے ہے خیبر بختون خاہ میں روہ سال منکی پاکس وائرس کے مریضوں کی تعداد تین ہو گئی یوکرینی فوج کے روس کے علاقے پر شیلنگ پانچ افراد حلاق سنتیس زخمی ہوگا ایروسی میٹھے کے مطابق یوکرینی فوج نے کلسٹر بموں سے حملے کیے حلاق ہونے والوں میں خاتون بھی شامل زخمیوں میں سے تین بچوں سمیس سات افراد کی حالت تشویش ناک ہے حملے سے دو کسیر المنزلہ امارت کی چھتوں میں سورا ہو گئے کھڑکیوں کے شیشے جھوٹ کئے نو گانیوں کو بھی نقصان بہنچا براسل نے ایکس پر پابندی آئیت کر دی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق براسلین سپریم کورٹ کی جشنے حکوم دیا کہ جتنا چلدی ہو سکے ملک میں ایکس کی سرویسز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا گوگل اور ایپل سمیت انٹریٹ پارٹرز کو بی ایکس اپلیکیشنز کو روپنے کا حکوم براسلین عدالت نے ایلان مسک سے پیک نیوز کھلانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا تھا موسیقی